وہ نہیں جا رہا چینہ نہیں جا نہیں ابھی گیا سوجہ بھی نہیں گیا اس لیے وہ چینہ گیا تو پاکستان گیا نہیں تو پاکستانا جاتا ہے مطلب آج بھی ہم چینہ کے مختاز ہیں وہ ہمارا پوستر ملاقا ہے بہت سی تو بڑے ایران پوست آگیا ہے کہ پاکستان ایسی رہن ہے بہت برا عمل ہے مرے عام عوام کو بھی اب تو وہ پہلے اتفر بہت عزتی ہو تو عام عوام کے لیے بھی نہیں بلکہ کچھ ممالک میں تو پاکستان کے کچھ شہر ہیں جن کے شہریوں کے لیے جو نا ویزے کی پابندی کر دی ہے جیپرے بھالتمر آپ عنہ کیا بھی جاتا ہے انکو چور چور کی عوادن لگتی ہیں وہ جو خود کہتے ہیں کہ ہم مانگتے ہیں وہ کیا حزت ہوگی انگی وہ کہتے ہیں ہم مانگتے ہیں ہم تو نہیں مانگتے ہیں ہم تو مہنس کر کے کھاتے ہیں وہ بھی ہماری روٹی تنگ کر دی ہیں انہوں نے آٹا کہاں پچھا دیا چینی کہاں پچھا دیا ہم سلز میں نہیں کرتے ہیں بچے ماشاء اللہ ہم پالتے ہیں اور بڑی مشکل ہو گیا بہت برابلم ہو گیا یہ ڈیڑھ سال میں ملک کا بیڑا ہی گھرک کرتی ہے بیڑا ہی گھرک سیر آج کے ایک نیوز آئی ہے جو کہ دنیا میں اور پاکستان میں بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے ہمارا پروسی ملک انڈیا سیر اس کے پرائم منسٹر جو بھی کرنٹ ہے نرین درموزی سیر وہ گئے ہیں مکمہ میں اور وہاں پر جا کر ان کے پرائم منسٹر نے سیر اتنے ایموشنل ہونے کر دیا کہ ان کے پاؤں بھی چھوکے انہیں گلے لگا دیا سیر اس طرح استقبال کیا گیا ہے سیر ان کی اس طرح سے عزت افضائی کیوں وہ جہاں جاتے ہیں عزت لے کے آتے ہم جہاں جاتے ہیں بھی عزت ہی لے کے آتے ہیں ہمارے کام ہی ایسے آپ دیکھیں نا ملک میں انسانیت کی کیا عزت کہہ رہے ہیں اس ملک. حق اور سچ کو لانے دے حق اور سچ کو آنے دے خدا کا واقصہ اس ملک پہ رہن کرتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں جو عزت ان کو ملتی ہے ہر جگہ سے صرف ایک پاکستان ہے جو ان کو برنام اور گندہ کہہ رہا ہے اور ان کو قاتل کی طرح سوائے پاکستان کے علاوہ کسی ملکہ مسلم برادران بھی دیکھ لے ترکی دیکھ لے سوڈیرے پہ دیکھ لے سب ان کو عزت دے رہا کیوں دے رہے ہیں اس لیے کہ وہ اپنے ملک لے کے ترکی پہ جا رہے ہیں جہاں دور میں ہم ان سے کہیں آگے تھے آج ہم کہاں کھڑے اور وہ کہاں کھڑا جہاں دور اتنا اچھا دور دا کہ کریپشن تو نہیں ہوتی اب کریپشن میں گیرا ہوا ملک ہے پولیز والا بھی ہے اس کو بھی پیسے چاہیے وادن کو بھی رشت ہو چاہیے کوئی کام بجلی کا کرانے چلے جو ہر جگہ ہم پیسے دیں گے تو کام ہوگا پیسے کوئی مارا کام نہیں کرے گا کچھ سنے گا نہیں بلہ وہ زیادہ لاکھ کی آیت ہے ادھے چلے جائیں تو وہ بھی نہیں سنتے کوئی سنتے نہیں اس ملک میں کسی کی کل کیا دیکھ رہے ہیں سرک پاکستان کا اللہ خیر کر ہے ہماری تو اللہ کیا کہ دعا ایک ہی دعا پانچ وقت کی نماز کے بعد یا اللہ پاک اس ملک میں حق اور سچ کو آنے لے حق اور سچ کو آئے کیا آئے ابھی تک حق اور سچ ابھی تک تو نہیں امران خان بے مہیت تھی اس کو بھی پکڑ کے اندر دیتی انہوں وہ بھی کہتے ہیں کہ وہ یوں ہے غدار ہے یہ وہ پتہ نہیں ہم کس کے پیچھے جائیں ہمیں تو سمجھنی ہی ہمیں ترک کی بطی کے پیچھے لگائے ہیں بلکل ہمیں ترک کی بطی کے پیچھے لگائے ہیں بلکل بہت اچھے لگتا ہے کیسے عمر سر آپ کا نام ہم آدہ سر کرتے میں موبائل کا کام ہوں بلکل صحیح ماشاءاللہ سر آج کبھی کوشش میرا یہ ہے کہ ابھی کرنٹ جو سیچویشن چل رہی ہے پاکستان کے اندر کیا کوئی کنٹری ہمارے پرائیم میریسٹر کی عزت کرتا ہے یا اس کی بھی بات کریں کیا بیسا استقوال کبھی کسی ایک پرائیم میریسٹر کو ملا ہے جیسا کہ ہم ڈیزارو کرتے ہیں یا ہماری کوشش ہوتی ہیں ہمارے کسی پرائیم میریسٹر نے آج تک ہمارا تو کسی نے سوچا ہی نہیں جو بھی آتا ہے اسے بس جس اپنا ہے ایک چیز ہم پہلے جو لے کے جاتے تھے فر ایگزمپل ایک سو روے کی آج اس کا ریٹ ایک سو پچاس ہے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ان سب کو بس اپنے کام سے اور ہمارے سے سویلین سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے عوام سے کوئی مطلب نہیں ہے انہیں صرف اپنے آپ کے سر آج اگر دیکھیں تو سارے جو ممالک ہیں مسلم برادران سپیشلی بات کریں گے تو انہوں نے ویسے پاکستان کا ساتھ دینا چھوڑ دیا ہے کیا وہ جو ہاتھ لگتی ہے کیا انہیں ٹرسٹ ختم ہو گیا ہے کیا انہیں یقین آگیا کہ پاکستان کے حالات ایسے فیوچر میں چلتے رہنے ہیں انہیں ٹرسٹ آگیا ہے کہ پاکستان ایسی رہنے بہت برا عمل ہے ایک ایک نیوز جو آج بہت زیادہ وائرل ہو لیا ہے دنیا کے اندر نہیں پاکستان کے اندر بھی ہمارا پروسی مولک انڈیا اس کے پرائم منسٹر ابھی جو کرنٹ ہے نڈین درموزی سر وہ گے ہیں پکوا کے اندر سر وہاں کے پرائم منسٹر نے ان کے پاؤں کو ہاتھ لگا کے ان کا استقبال کیا اور گلے لگایا ہے سر پہلی دفعہ ہسٹری میں ایسا ہمیں دیکھنے کو ملک پاکستان کی ہسٹری کبھی ایسا کچھ گلے تک وہ صحیح سے نہیں لگاتے سر انڈیا میں گئے تھے ہمارے فورم منسٹر بلاول بوتو ایسے شنکر ان کے فورم منسٹر نے ہاتھ تک نہیں ملایا باقی سب سے ملایا تھا پاکستانی فورم منسٹر سے نہیں ملایا سر ایسا کیوں ہے ان کو اتنی عزت ملتی ہے ہمیں کیوں نہیں ملتی جب ہم اپنی عزت گھر سے نہیں نہ کریں گے تو باہر سے ہماری عزت کوئی بھی نہیں کرے گا گھر سے عزت پہلے ملتی ہے پھر باہر سے ملتی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ گھر سے عزت کیسے ملنی ملتی ہے اور کیسے نہیں ملتی ہے عوام کا دل جیتی ہے اور کوئی ایسے کیا انہوں نے اپنی عوام کا دل جیتا ہے ہاں جیتا ہوئے اتنی چیزیں اپنی ایک آئی ٹی کی جو ہے نا آئی ٹی ویڈ میں نمبر ون آنے والی ہے وہ پر موڈ کرتے ہیں اور ہمارے طرح کون کسے پر موڈ کرتے ہیں میں ایک چھوٹی سی اگزیمپل دوں گی یوٹیوب چینل جو چلا رہے ہیں ان کا جو ادوینیو آتا ہے اس کا 30% ٹیکس کرتا ہے میرا بھی کرتا ہے سب کا کرتا ہے سر اس ٹیکس کا کبھی بھی کوئی لسٹ نہیں پاکستان کے اندر ہے کہ وہ ٹیکس کہاں جاتا ہے انڈیا کے کل ہی میں نے دیکھا کہ ٹین تھاؤزن کروڑ ان کا جی ڈی پی میں انڈیا کی گیا ہے یوٹیوبرز کے ٹیکس کا ہمارے ٹیکس کے دن ہے سوال ہے ٹیکس کھائے جاتے ہیں بس سر کبھی نہیں آیا جو ٹیکس ہمیں بیل میں لگتا ہے وہ کدھر جاتا ہے ہمیں ٹیکس پہ نہیں ہے اور ہر چیز پہ ٹیکس بھی دیتے ہیں فیول پہ ہم دیتے ہیں لائٹ پہ ہم دیتے ہیں گیس پہ ہم دیتے ہیں اپنے میٹر کا مقرائیہ دیتے ہیں تو ہمارا یہی حال پہ نا ہے پاکستان کا اللہ پاکستانی فرمائے اسے سیر پاکستان کی گورنمنٹ ہے ان کی کسی بھی تنٹری کے اندر عزت ہوگی یا کرنے والے جو پرائم نیسٹر ہے وہ کرتے ہوں گے وہ اس طرح ہے کہ پاکستان پرائم نیسٹر کی کریں گے پاکستان کی ہوگی نا پرائم نیسٹر کی کرتے ہیں کیا ابھی کوئی ہمیں دعوت دے رہا ہے کیا ہمیں کوئی کسی میٹنگ کے اندر بلاتا ہے کہ آؤ آکے ہمارے ساتھ میٹنگ انڈک کرو ہمارے ساتھ اچھے بیریفرٹس کے ساتھ تعلقات مناؤ کیا ایسا ہے نہیں ایسا تو ہے نا کیوں کہ کوئی جو بھی بلائے گا آپ لازمیں جائیں گے صرف کون بلائے ہیں بہت ملک ایسے ہیں جانسے سعودی عرب ہے یو ای ہے صرف ابھی تو کوئی بھی نہیں بلائے میں بھی کہہ رہا ہوں کہ ابھی کی کرنٹ میں نے پہلی ہی کہا سیچوئیشن میں دیکھو ابھی یعنی کہ شوہ شریف سعودی عرب سبھی ہو کیا ہے پہلی طرح یو ای میں بھی ہو کیا ہے اور ملک سر کیسے رسپیکٹ ملیا انہیں دو دن دن پہلے ایران کے ساتھ جانے کے بارڈر پر ان کی میٹن کی پتر بھی ہو کیا انشاءاللہ ہو جائے گا یہ بھلات پاکستان کیسے ہیں سر کیسے رسپیکٹ ملیا میں یہی تو پوچھ رہی ہوں ایک پرائم منسٹر جاتا ہوں اسے ایسے رسپیکٹ ملتی آگے سے کہ دنیا دیکھتی ہے ابھی ایک ٹرنٹ آج کی ہی نیوز آپ کو بتانے لگی ہوں کہ ہمارے پروسی ملت جہاں پر ہمارے بلاول بھٹو گئے تو انہیں کیسے رسپیکٹ ملی تھی ساری دنیا جانتی ہے پاکستان بھی جانتے ایک ایک شہری جانتا ہے اب دوسری طرف ہم دیکھیں تو پرائم منسٹر جو وہاں کے نریندر موڈی اس ٹائم پوکوائے میں گئے ہیں کنٹری میں گئے ہیں انہوں کے پرائم منسٹر نے انہیں جھوک کے ان کے پاؤں چھوک کے انہیں مطلب ایموشنل ہوتوں کا استقبال کیا ہے مصافل ہاتھ کیا ہوں کہ ہمیں تو ہاتھ کے غلے بھی نہیں لگاتا نہیں نہیں لگائیں گے کیوں نہیں لگائیں گے ہاتھے کیوں نہیں لگا ملاوالبوٹو نے ابھی ملایا ہے جب اس نے غ мира بھ however پوٹو لیکن انکر طرح ہم نے بلایا تھا گھر کیا تھا بلاوالبوٹو اگر نے بلایا تھا فرماwendہ اگر انڈیا نے انشاء بلایا Étatsہ نماری بلایا رہا جائم تک ہیں تو انڈیا بلا رہا کیا ہم چائنہ نہیں انہی تک ہم بلایا ہم چائنہ متعلقاتی ایتین نے میٹنگی تیم اٹھوا یقین دیان اس کی اندر ساری انڈیا میں گئی تھی وہ ساری کنٹری گئی تھی وہ پہلے انڈیا نے شروع کیا تھا لیکن جو کنٹری کروا تھی اس کی کنٹری کے اندر ہوتا ہے چائنہ کے اندر بھی ہوا تھا انڈیا کے اندر بھی ہوا تھا لیکن انڈیا نے اپنی کنٹری کے اندر اپنی میٹنگ پاکستان گیا تو پاکستان گیا تو پاکستان گیا پاکستان آج بھی ہم چائنہ کے مختصر ہمارا پاکستان گیا تو بڑے ایران بھی ہے سوڈیا بھی ہے ایڈیا بھی ہیں سب بڑوسی کا کیا ہے تو آپ کی بات ٹھیک ہے بہرحال ہے چینہ جو ہر دفعہ ہمارے ساتھ یعنی کندے پہ کندہ ملاحق چلے جب ہمیں ایک مشکل ہوتی ہے یو این نے پہویٹو کر دیتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے ہم کیوں نا یعنی کہ ان کے ساتھ وہ تو ہم کو فقر ہونا چاہیے نا آپ کو نہیں لکھتا ذاتی مفادات کے طرح کوئی ملکوں کے ساتھ زیادہ اچھے تعلقات بنانے چاہیے دو تین ایسے ممالک جو بھی ہوں پریڈ کے لحاظ سے بھی اچھے ہوں اور ان کے ساتھ بینیفیشنل بہت زیادہ تعلقات بنانے چاہیے سب کے ساتھ ہونے جی مگر پریڈ کے لحاظ سے سعودی عرب اسلامی ملکوں کو تو ہونے ہونے چاہیے یعنی کہ ان کو سب کا اپنے تفاق ہونا چاہیے تفاق ہوگا جیسے فلسطین کا شویدی جلے کے چاہیے رہا ہے فلسطین کا کشمیر کا چاہیے رہا ہے یہ یعنی کہ یہ تحاد ہوگا آپ کو سب ملکوں کا یہ سب بکھائیں گے جب نہیں ہوگا تو استعمال ہوتے رہیں جب آپ صحیح بات ہے ایک آخری سوال آپ نے فلسطین اور کشمیر کی بات کیا صرف چائنا کے اندر بھی تو مسلمانوں پر ظلم ہے آج تک ہمیں نہ بتایا گیا نہ ہم نے کبھی چائنا کے مسلمانوں کا سوال کیا کیوں نہیں کرنا چاہیے نا ملوم ہونا چاہیے کرنا چاہیے یہ نہیں بتایا جاتا کہ چائنا کے اندر مسلمانوں پر ظلم موڑا ہے اس لیے نہیں بتایا جاتا کہ ہو سکتا ہے وہ حکومتی آپ کو نراز نہ ہو جائیں یہ نہیں بتانا چاہیے مسلمان تو مسلمان ہیں بتانا چاہیے جو گلت ہے وہ گلت ہے کوئی بھی ہے صحیح بات ہے بلکل ایسے بہت سے لگتا ہے ان کے سوال آپ کے نام فاروق آزاد بلکل صحیح کرتے ہیں کیا ہے جی میں بزنس کرتا ہوں ایک بیسکلی سوال میں آپ سے یہ ہے کہ ابھی جو سیچویشن چلی ہے پاکستان کی اس میں کیا پاکستان کے پرائم نیسٹر جتنے بھی ہیں کیا وہ کسی ملک کے اندر جائیں اور کیا ان کو وہاں سے عزت افضائی ویسی مقام مل رہا ہے جیسا ملنا چاہیے نہیں میرا خیال ہے کہ پاکستان کی کسی بھی شخص کو بلکہ عام عوام کو بھی اب تو وہ پہلے بھی بہت عزتی ہو تو عام عوام کے لیے بھی نہیں بلکہ کچھ ممالک میں تو پاکستان کے کچھ شہر ہیں جن کے شہریوں کے لیے جو نا ویزے کی پابندی رکھ دیا جی بیٹو جیسا تو وزیراعظم تو اب تو یہ کریڈبلیٹی نہیں ہے اب تو جیسے بلوم برگ بیارہ نے دوشوں لوگوں نے کہا کہ یہ جو وزیر خزانہ ہمیں ان کی ان کی بات میں یقین ہی نہیں ہوتا اس آئی ایم آف یہ ہمیں کسی قابل نہیں چھوڑا اس جھوپ میں جو ہمارے سواسددان بولتے رہے ہیں تو ہمارے پران بولتے ہیں سر آج کے ایک نیوز آئے ہے جو کہ پاکستان سمیت پوری دنیا میں وائرل ہو رہی ہے سر ایک ایک چینل اس کو کور کر رہا ہے سر نیوز بیسکلی یہ ہمارے پرائم منسٹر سوری ساتھ پروسی ملے کے پرائم منسٹر نریندر مودی جو کے مقبہ میں گئے ہیں سر انہوں کے پرائم منسٹر نے ان کا استعمال اس طرح سے کیا کہ ان کے پاؤں کو آ لگا کے گلے لگا دیا ان کو پاؤں چھوئے اور ایموشنل کر دیا سر آج تک ہم نے کبھی کسی پرائم منسٹر کو ایسے کرتے نہیں دیکھا اور جو بائیڈن تک نے کہہ دیا امریکہ کے پرائیسڈنڈ نے کہ مجھے نریندر مودی کا اوٹوگراف لینا چاہیے جتنی ان کی مشہوری ہے پوری دنیا میں سر ایسی کیا وجوہات نظر آتی ہیں ان میں وجوہات تو صرف جو معیشہ تھے آج کل جو شخص جو وہ معاشی طور پر استحقام حاصل کر لے گا دنیا جو ہے نا جس کے پاس مال اوزار ہے دنیا اس کی غلام ہے دنیا اس کو سلام کرے گی اور پھر یہ کہ یہ پاکستان میں بھی ہوا ہے جو جب تک ہمارے ایسی ہمارے جو یا اور بھٹو بھٹو سے زیادہ صدر عیوب کو بھی شامل بڑھ سکتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ وہ برطانیہ جاتے ہے تو خود ان کے بھی استقوال کے لیے آتے تھے اور وہ ریٹ بارٹ ہوتا تھا بلکل بلکل ٹائم تھا ہم عزت بناتے نہیں رہے ہم عزت گواتے رہے ہم آگری ایک سوال کیا فیوچر دیکھتے ہیں پاکستان کا کیا پاکستان کے تعلقات بہتری نظر آتی ہے کسی اور ملاک کے ساتھ بندے ہوئے کہ آج تک اگر ہم دیکھیں تو ہم ایک سے بناتے ہیں تو دوسرے کو بھی بگاتے ہیں صرف ایک چائنہ ہے جس کے ساتھ ہم مسلسل چلتے جا رہے ہیں وہ بھی چائنہ کے مفادات ہیں ہم میں انوالمنٹ بہت زیادہ ہے اس وجہ سے ہم نے تو اس دفعہ چائنہ کو بھی ریفیوز کیا آپ کو بتا ہے کہ چائنہ نے صرف دو دفعہ پاکستان میں عوامی طور پر کوئی بات کی عوامی متاخلت کی تھی ایک دفعہ سیونٹی ون میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ مذاکرات کر لیں ورنہ آپ کے پاکستان کو خطر ہے اور دوسری دفعہ اب چائنہ کے جو دھاران ہیں وہ یہاں پاکستان میں عوامی اس طور پر کہہ کے گئے ہیں کہ یہ آپ اس میں جو سیاسی پرائیسس ہے اس کا حل کریں اب انہوں نے نہیں مانی تو میں نہیں سمجھنا کہ چائنہ والے جو ہے وہ دل میں بات نہیں رکھتے تو اب یہ کہ